کر رہی ہے رقصہ نام اکیو راکھار زوردار کالیوں سے بچی میں شکاہ کیجئے تو پھر سو ہاں کو چھوڑ میاں مت دیس بی دیس پھر مارا قضا کے اجل کا لوٹے ہیں دن رات پجا کے نکارا کیا پھدیا پیسہ بیر شکر کیا گوئی پلا سربارا کیا گیمو چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا کیا انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جارا عزتِ معاق صدر اور دل کو سامئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس محفل میں میری کہانی میری زبانی پیش فدمت ہے سامئی میری نظم سن کر آپ مجھ کو پہچاندے ہوں گے میں نظیر اکبر آبادی میرا اصل نام ولی محمد بن فاروق محمد ہے میری والدہ آگرا کینے کی نواب سلطان خان کی بیگی میری پیدائش سن سترہ تو پیتیس میں ہوئی مگر جب نادر شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ گیا تو میرا کمبہ محفوظ پناگاہ کے لیے اکبر آباد میں بس دیا اس دور میں مرزا محمد رفی سودان میر تکیمیر جیسے شاعروں سے میں بہت متاثر ہوا اور میرا رجحان شاعر اور شاعری کی طرف دارد ہوا میں نے اپنی شاعری کا موت عربو یا ایرانیوں سے مشتعر لینے کی بجائے ہندوستانی شقابت سے لیا ہندوستان اور ہندوستانی اللہم کی تشریف تو کون سا رنگ ہے جو میری شاعری میں نہیں مہن سے لہے تک روز مرہ زندگی کے چھوٹے بڑے اہم گئے رہے مواقعات کو حقیقی رنگ میں اپنی شاعری میں بیان کیا زندگی میں نہ کبھی کسی استاد اپن سے مشورے سکھن کیا نہ کبھی شاعرہ نہ تعلی سے کام دیا ہمیشہ ہمیشہ دل کی کتاب کا کاری رہا سب کتابوں کے کھل گئے مانے سب کتابوں کے کھل گئے مانے جب سدھے کی نظیر دل کی کتاب ساری زندگی کلندارانہ انداز میں پسو کیا ہر ہار میں خوش اور مطمئن رہنے کا منا نظم تسلیم اور عزا میں بتایا پوری انسانی سماج کا یادہ آدمی نامہ میں کیا کبھی کسی طرح سے وابستہ نہیں ہوا زدل میں بھی تباہ آدمائی کی پہلی بار مشاہرے میں یہ گزر پڑی نظر پڑی اک پت پریویش نیرالی سجدج نہیں اداکا جو مردیں خود دس برس کی پہ کہے آفت گزر پھداکا مگر مجھے سب سے زیادہ شورت نظموں سے ملی نظموں نے ہی مجھے آہوامی شائر بنا دیا دیوالی، کھولی، شب براد، سلیم چیستی، نانڈا، پروپیا، پیسا، روٹیاں، پکڑی جیسے کئی موضوعات پر میں نے نظمیں تحریر کی غریبی، کھولی سی، لاچاری، رنجوگن کی تاستانی ہو یا ہندوستان کی مسائل میرے نظموں کے موضوعات رہے میں نے اپنے عدد کے ذریعے اسے نئے جہتوں نے دینے کی کوشش کی میں نے تقریباً دو لاکھ اشعار تحریر کیے لیکن بدقسمتی، لیکن بدقسمتی میرا زیادہ تر کلام آشوں پر دہلی کی وجہ سے تباہوں پر بات ہو گیا ان میں سے صرف چھ ہزار اشعار کا سرمایہ باتی رہا میری شاعری ہندوستان کی گنگا جمعی تحزید کا ایک ایسا آئینہ پیش کرتی ہے جو رہتی دنیا تک میری شاعری پڑھنے والوں کو اپنے دور کیا کہ اپنے دور سے آگا کرتی رہے گی کر جگ نہیں کر جگ ہے یہ دن کو دے رات کو لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے خدا حافظ